بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم پیارے بچوں یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین منانے میں کوشہ ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر آج ہم سالف کریں گے چپٹر نمبر ٹو کی اکسسائز اور جانیں گے شورٹ کسٹنز کے بارے میں تو چلے ریڈ کرتے ہیں ٹک دا کریکٹ آنسرز ٹک دا کریکٹ آنسرز دوس جوابات پر نشان لگائیں محمد بن کاسم کنکوائڈ سندھ ان محمد بن کاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا 709CE 710CE 711CE یا 712CE جی کریکٹ آنسر is that 712CE 712 ہے حرون الرشید was most famous abasit khalif who ruled from 7186CE 2 حرون الرشید سب سے مشہور abasit khalifah تھا جس نے 786 اسوی تک حکومت کی جی آنسر is that 796CE 800 0CE 805CE 809 c is the کریکٹ آنسر 809 اسوی میں عمر بن عبدالعزیز rules started in عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت شروع ہوا تھا 715CE 716CE 717CE 718CE جی correct answer is that 717CE اسوی میں اس کا دور حکومت شروع ہوا تھا 717CE 718CE 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 818CE 718CE 12 سدھی اسوی کے عوائل میں مشرق میں منگول سلطنت کا حروج تھا یورب میں ایشیا میں افریقا میں یا امریکا میں جی correct answer is that ایشیا ایشیا کے اندر ایشیا میں city of بغداد was founded by بغداد شہر کی بنیاد رکھی گئی المنصور المہندی المتعصم یا المعمول جی correct answer is that المنصور نے رکھی تھی بنیاد بغداد کی جی اب ہم solve کرتے ہیں give the give short answers of the following the jazal کے مختصر جوابات دیں جی who was mavia 1 mavia اول کون تھا جی اس کا answer ہے page number 24 پر تو چلے ہم page number 24 پر جاتے ہیں اور discuss کرتے ہیں mavia 160 2680 was a muslim leader of founder of the umay dynasty of caliphate he is considered one of the brilliant arab journal he restored unity of the muslim empire made the musk and capital mavia اول کون تھا mavia اول ایک muslim رہنما اور خلیفہ اموی خاندان کے بانی تھی ان کا شمار عرب کے شاندار جرنیلوں میں ہوتا ہے انہوں نے مسلم سلطنت میں اتحاد بھال کیا اور دم مش کو اپنا دار حکومت بنایا when did abasid reclaim the caliphate from kairro egypt abasid نے کب kaherah اور misr سے خلافت کا دوبارہ دعویٰ کیا تھا reclaim دوبارہ دعویٰ کیا تھا جی اس کا آمسر ہے page number 30 پر تو ہم page number 30 پہ جاتے ہیں اور read کرتے in 1258 CE the capital city of baghdad was sacked by the mongol whose halakou khan the abasid to feel to egypt the second period lasted from 1261 to 1570 CE during this time the abasid caliphate was located in kairro egypt 1288 میں دار الحکومت baghdad میں منگول حکمران حلاق khan نے بد طرف کر دیا جس کی وجہ سے abasiyوں کو مصر بھاگنا پڑا اور دوسرا جو ان کا دور تھا 1570 سے لے 1261 یعنی 1261 سے لے 1517 اسوی تک جاری رہا اس دوران abasiy خلافت کاہرہ اور مصر میں واقع تھی who was مروان one مروان اول کون تھا اس کا انصر ہے پیج نمبر 25 پہ تو ہم پیج نمبر 25 پہ جاتے ہیں اور اس کو read کرتے ہیں کہ مروان اول کون تھا مروان 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 آباسیوں نے اموی خاندان کو کب فتح کیا تھا تو ریڈ کرتے ہیں پیج نمبر آباسیوں نے سات سو پچاس میں اموی سلطنت کو فتح کیا تھا جی وینکویسٹ شکست دینے کی فارم میں بھی آتا ہے فتح کرنا تو خاندان آباسی خاندان کو سات سو اموی سلطنت کو فتح کیا تھا آباسیوں نے سات سو پچاس میں جی اب اس کا لاس آنسر وینڈیڈ محمد بن قاسم آرائیو ان سب کانٹیننٹ اس کا آنسر ہے پیج نمبر ٹونٹی نائن پہ محمد بن قاسم برسگیر کب پہنچے تھے تو ہم اس کو پیج نمبر ٹونٹی نائن پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں محمد بن قاسم کو جو جو امیجیٹلی برسگیر بھیجا گیا تھا وہ سات سو بارہ میں بھیجا گیا تھا اور جب انہوں نے راجہ دہرہ کو شکست دے کر سن کو فتح کیا تھا جی یہ کوششن نمبر ٹونٹی نمبر ٹونٹی نائن پہ آنسر ہے ہیں اور جان سکتے ہیں more information about the seven class chapter number two کے بارے میں جی ہم ملتے ہیں next ویڈیو میں chapter number three میں جب تک کے لئے اللہ حافظ